ہیلو پرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیرہ سے ہوں گے تو چلی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج میرے گھر آئے تھے مامو آج ہم نے خوب زیادہ انجوائے کیا مامو کے بیٹے بھی آئے تھے اور اس وقت تو میں ہوں چھت پر اور بہت اچھی چل رہی ہوا اور آج ہم نے کیا کیا کھایا کتنا انجوائے کیا اور آج ہوئی تھی بارش تو چلیے دیکھتے ہیں تو میں نے یہ روحفظہ اور دو جو ہے یہ بنا لیا ہے یہ پاپا کا ہے اور یہ میرا تو چلیے اب لے کے چلتے ہیں بسم اللہ فلائٹس کو کر دوں گی اور تو فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ روحفظہ اور دودھ ہماری بھیلت کے لیے بہت زیادہ پینیفیشل ہوتا ہے روحفظہ بہت زیادہ پینیفیشل ہوتا ہے روحفظہ میں سارے فروٹس کے جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں اور فروٹس تو ایسے بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ بھی اگر اس طرح سے ٹرائے کریں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا سکوٹی چلانا سیکھ رہے ہیں ہمارے چلا لیتے ہیں تو پھر چلا کے دکھائیے پیچھے پیچھے اس کے چلتے ہیں مثل کی نیچے دیکھو ٹرار دیکھو ٹرور آرہ ہوا ہمارے سکوتی چلا لیتا ہیں زینؑ آپ نے چلے ہے آپچ proceedings میرے گھر کے بچے جو ہیں وہ پڑوسیوں کی پکریاں کلا رہے ہیں گر جاؤں گے زین لیچے نہیں ادھرو اچھا فرنس یہ ہیں ہمار میرے مامو کے بیٹے میرے مامو کے دو بیٹے ہیں جو کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا یہ ہیں ماد چھوٹے والی ہیں زین تو ان کو جو ہیں یہ پڑوسیوں کے بکریاں کھلا رہے تھے اور بکریاں جو اتنی جلدی ان سے ہل گئیں کہ بس آپ پوچھیں مت تو مجھے بہت اچھا لگا دیکھ کر ان کو بہت مزا آ رہا تھا تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ انجوائے کر رہی ہیں بکریاں ان کے ساتھ ماشاءاللہ بکریاں بہت اچھی تھی اور ان کو ویسے کی جانوروں کو مطلب جانوروں کا بہت زیادہ شوق ہے چاہے وہ بکری ہو مرگی ہو کوئی بھی جانوروں سب سے زیادہ مجھے لگتا ان کو بکریوں کا ہی شوق ہے تو فرنس یہ پیاری سی خوبصورت سی چیز آئی ہے میرے گھر جو کی ہمارے اللہ کی گھر سے آئی ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے واو ماشاءاللہ یہ ہے اجوہ خجور یہ اجوہ خجور ہیں اور اس میں ہے ایک ٹوپی نماز کی ٹوپی ہے یہ اور اس میں کیا ہے ماشاءاللہ یہ اس میں ایک پیاری سی خوبصورت سی تذبی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پیاری ہے یہ تذبی ماشاءاللہ خوبصورت سی تذبی ہے یہ اس میں سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ چیز آبی زمزم یہ دوسرا پیکٹ ہے ماشاءاللہ جو دوسری دوسری بار آیا ہے یہ ورنہ جو اس سے پہلے والا تھا میں اس کا ویڈیو نہیں بنا پائی تھی تو میں نے سوچا میں اس کا بنا لیتا ہوں اس میں بھی یہ سیم چیزیں تھیں اس میں بھی وہ دوسری جگہ سے آیا تھا اس میں بھی آب زمزم تھا اس میں بھی آب زمزم تھا اور تذبی تھی اور ٹوپی تھی اور خجور تھے اور یہ اجوہ خجور ہیں جو کہ بہت زیادہ سیحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں اس کو آپ کھانے سے آپ کی جتنی بھی بیماریاں اس میں اللہ شفا دیتا ہے یہ خجور بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں سارے خجوروں میں سب سے بیسٹ اور اس میں شفا ہوتی ہے جو کہ میں میرے موز سے نکلنی عبارہ تھا شفا ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ شفا ہوتی ہے اجوہ خجور میں تو یہ ساری چیزیں وہاں سے آئی ہیں ماشاءاللہ تو دیکھیں یہ بندر جو ہے نیچے اتر آیا تھا اس کو دیکھ کر ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے جیال والا دروازہ ہے یہ کھلا تھا تھوڑا سا اور یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پھر پاپا نہیں دیکھ لیا اور جلی سے دروازہ یہ لڈو ہے میں جا رہی ہوں مانکی کو دینے آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر ہے کہ نہیں مجھے ڈر تو مہت لگ رہا ہے لیکن میں ایک بار ٹرائے کرتی ہوں بس اللہ پاک بچا لینا مجھے کیونکہ بندر تو بندری ہوتا ہے چلا گیا شاید چلا گیا بندر وہ دیکھی وہاں تنی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک وہ بیٹھا ہے ایک وہ بیٹھا ہے ایک وہ بیٹھا ہے لیکن یہاں سے چلا گیا تو میں کیسے دوں گے اس کو یہ لڈو بندر تو ابھی بیٹھے ہیں دور تو میں سوچ رہی ہوں اس لڈو کو میں جو گلہری کے لئے رکھ دوں یہاں پر کہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہاں رکھتے ہیں یہاں پر آتی ہے گلہری میں سوچ رہی ہوں یہاں پر رکھ دوں بٹ آئی ہوپ وہ کھا لے میں ادھر رکھ دیو آتا ہوں یہ یہ صحیح جگہ یہاں پر رکھ دیتے ہیں تو آئی ہوپ وہ کھا لے یہ لڈو وہ ادھر آتی ہے ایہاں یہاں رکھ دینا چاہیے تاکہ گرے بھی نہ تو میں نے یہ لڈو یہاں پر رکھ دیا ہے یہ لڈو اگرام فریش ہے اگرام صحیح ہے یہ خراب نہیں ہوا لیکن میں اس کو میں اس کو مچھائی کی دبے سے نکال کر لائی ہوں یہاں پر رکھنے کیونکہ جانوروں کو کھلانا تو اچھی بات ہوتی ہے تو اس لئے میں اس کو خاص کر مچھائی کی دبے سے نکال کر لائی ہوں تو آئی ہوپ بس یہ لہری کھالے یا کوئی تو کھالے اس کو جو میں نے یہاں رکھا ہے چلتے ہیں اور وہ دیکھیں بندر اتنی دول چلا گیا ہے بیٹھا ہوا وہ تو اب ادھر آئے گا بھی شاید میں نے زوم کیا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ شمر ہو رہا ہے تو چلی اب چلتے ہیں نیچے تو چلی اب چلتے ہیں نیچے موسم اور اچھا ہے موسم is awesome تو چلو نیچے کلتے ہیں یہ بندر ہے کالی میرچ چکن اور یہاں پہ اس میں کیا کیا میرا ہے دہی کالی میرچ کالی میرچ نمک ادرگ لسن کا پیشت اور اس کو کیا میری ریٹ کر کے یہ گنتے کے لیے رکھنا ہوگا تین پیاز چار ہری میرچ دس سے پندرہ کاجو فرائے کر کے اور پھر ہم اس کو جو مکسی میں جار میں پیش کریں تیل گرم ہو گیا میرا اس میں دو ارنیو آنگا دو الائچی کالی میں چڑھا کے ہمیر چکن ڈالنے پیشت موسیقی 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 چلا کر میں بوائل آجائے گا اس کو دھیمی آج کر کے رکھ دیں گا گلائیں موسیقی 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 یہاں پر آدھا گھنٹہ ہونے آ رہا ہے اور ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور میں نے یہاں پر یہ بارٹی رکھ دی ہے بارش کا پانی بھرنے کے لیے کیونکہ بارش کا پانی تو اچھا ہوتا ہے اور نیچے بھی یہ سب رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اب تو لائٹ آنے سے رہی ہے آپ آئے گی تو دیر سے آئے گی اور بہت دیر ہو گئی ہے بہت دیر سے بارش ہو رہی ہے چلیے اب دیکھ لیتے ہیں باہر کے حال اوہ مائی گاڈ اتنا زیادہ پانی بھر گیا ہے یہ تو میری بھائی کی سکوٹی ہے جو کی پوری طرح سے بھیگ چکی ہے اوہ مائی گاڈ اتنا زیادہ پانی پوری گلی بھر چکی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسا لگا آپ کو میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز حسن آفین ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور جو جو میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی ہو پاتا نہیں کیوں آپ لوگوں کو میرا چینل سبسکرائب کرنے میں اتنی پرابلم ہیں اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ مت دیکھو آپ کو میری بلوکس اچھی لگ رہے ہیں تب ہی تو آپ میری بلوکس کو دیکھ رہے ہو تو پلیز اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دو گے اور ویڈیو کو لائک کر دو گے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ مجھے موٹیویشن ملے گی آپ کے سپورٹ سے تو پلیز مجھے سپورٹ کریے اور ویڈیو کا پسند آیا کریں تو لائک بھی کر دیا کریے تو فرنس پھر ملیں گے آپ سے اپنے نیو ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیے دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ